ایک خبر تو یہ ہوگی دوسری خبر یہ ہوگی کہ یہ ریل اسٹیٹ سیگمنٹ میں بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور وہاں پر کچھ کچھ انہوں نے نویش کیا ہے سو کرنڈ روپے فیلال انہوں نے ڈال ہے اور ایک جیوی ہے پی ایل ایل کے ساتھ اس میں یہ میجورٹی شیئر ہولڈر ہوں گے ریل اسٹیٹ کاروبار کے لیے یہ دونوں چیزیں پوزٹیو ہیں نیچلے سروں سے دیکھیں گے تو ایک سو بائیس روپے کیا اس پاس کا بھاؤت تھا وہاں سے کر جوڑیں گی تو بیس پرسنٹ یہ شیئر چل گیا ہے سنی آپ بتائی کہ آپ اس خبر کو کتنا پوزٹیو دیکھ رہے ہیں کل ہم نے تیزی دیکھی عوازان شاید پہلے سنس کر لیا تھا اس خبر کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہیے اس میں یہ دیفنیٹلی ایک بگ ریلیس ہے اگر جو ہائی کورٹ کی جو رولنگ ہے وہ کمپنی کے فیور میں آئی تو ایک دیفنیٹلی بگ ریلیس ہے کمپنی کے لیاز سے کیونکہ چھے ازار کروڑ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کمپنی کی بیلنشیٹ میں اپنا سین تھا کہ چھے ازار کروڑ کی بھرپائی کمپنی کر پاتی تھی اور اس پر ستے آئے تو دیفنیٹلی کئی نہیں کہیں ایک ریلیس ہے کمپنی کے بزنس کے انگل سے at the same time جو ریل اسٹیٹ میں فورے کیا ہے یہ clear management کا intention دکھاتا ہے کہ کمپنی جو ہے اب gradually اپنا بزنس بھی diversify کرنے کے mood میں ہے rather than focusing only on casino جو ریل اسٹیٹ one of the very pretty fast growing industry ہے اس میں اب انہوں نے فورے کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نیوز کو definitely short term کے لیاز سے positively لیا جائے گا حالانکہ دیکھنا ہوگا اس کے اوپر آگے جا کے کیا development ہوتی ہے جو tax کی جو demand ہے اس کو لے کر کے but definitely short term میں stop positively react کرے گا positively react کرے گا delta cop کا share رشی طور پر ایک بڑی relief ہے ITD cementation بھی آج focus میں رہے گا اور یہ share اگر آپ مارچ اپریل کے نیچلی سر سے جوڑیں گے تو تقریباً 3 گناہ ہو گیا ہے 90 روپے کے آس پاس کا بھاوت تھا 270 روپے کے آس پاس ابھی trade کر رہا ہے اور ہماری ایک خبر پر ہم نے 17 نومبر کو ایک خبر بتائی تھی اس پر موہر لگی ہے کہ آندھر پردیش سرکار سے ان کو 1001 کرون روپے کا hydel power کا contract ملا ہے نشی طور پر اس سائسی کمپنی کے لیے ایک بڑا contract اس کو کہیں گے ایک technical check لیں گے سنتوش بہت چلا ہوا یہ share ہے یہ مہینے بھر میں قریب 35% یہ چلا ہے کیا سلا دیں گے اس میں اور کتنی steam ہوتی ہے اس میں یہ سبیش ہے یہ stock میں ایک strong momentum دیکھنے کو لیکن risk reward آپ فیوریبل ناجر نہیں آ رہا ہے تو میں فریش انٹری کی سلاہ تو نہیں دوں گا لیکن کسی کے پاس existing position ہے اس کو یہی کہوں گا کہ 206 اپے کا stop loss maintain کرے اور اپنی positions کو trail کرے اوپر 280 کا level اگر یہ cross کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ٹک جاتا ہے تو شاہد ایک اور momentum بن سکتا ہے towards 300 but fresh انٹری کی بجائے کرنا نہیں چاہیے جس کے پاس existing ہے اس کو اپنے stop loss trail کرنا چاہیے ٹھیک ہے ITD میں fresh انٹری کی سلاہ نہیں ہے ٹھیک ہے